بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہے خزانہ کے مقام پر خزانہ شنگر ملک کے بلکل آپ کو زیادہ یہ جو علاقہ ہے یہ بھی خزانہ سے آجے کا علاقہ ہیں توڑا سا آگے ہیں اس کے بعد شالب بلائے گا اس کے بعد ہمارا جو مقام ہی کدر ہم نے جانا ہے ایک ریسٹورم ہے بہت زیادہ لوگوں نے کہا تھا تو ہم نے کہا چلوں وہاں پر چلے جاتے ہیں یہ سچا چلے جو ایک یولاغ بنا دوں تو یہ ہے شالب بل سے پہلے کا علاقہ تخت آبادہ یہ ہے خانکور سویٹس اگر آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ سویٹس وغیرہ لے سکتے ہیں بہت اچھو خانکور سویٹس کی تو ان کے مطلب برانچز ہیں بھی پشاہ رہنے ہیں تو ہاں جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ایک اندھائی تاکہ آپ کو ہمارے ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکیں آپ میرا ایک کمنٹ میں ضرور دیا کریں کیونکہ اچھا جی یہ ہے بی آٹی بی آٹی کو جو ہے بس ریپ ٹوازف پشاور کو جو ہے یہ وائیڈ سائٹ پہ جو جگہ تھی ہیں ان کا آخری سٹار ہے اچھا جی ہم اپنی جگہ پہنچنے والے ہیں وائیڈ سائٹ پہ یہ ساری فش کی شاپس ہیں جہاں پہ مچھلیا پکتی ہے بھی سرد ہی ہے لوگ زیادہ تر مچھلیا پکتی ہیں تو یہ ہے ایک پارک اس سے آگے باغ ریسٹورنٹ ہیں تو چلو ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کو یہ جگہ دیکھاتے ہیں تو چلتے ہیں آگے بھی لوگ میں آپ باتیں سن سکتے ہیں آگے اسرہ والے کو وائلکم بیک ٹو اُمار ویلاد ہو جائے بھونکو تو آج ہم آئے ہیں چاپدہ روٹے ہیں باپ ہوتن ہی ملین بیڈیو ٹھلٹے ہیں ہم کو بھی دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں تو جھتے ہیں ادھر جنر مشھ گیا یہ ہم نے سوچا تو یہ میرا بھائی ہے کامران تو یہ ہے باغ ہوتل جو چار سدہ روڈ پہ ہیں تو آئیے ان سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی سب چیزیں اسلام علیکم کیسے جی تیبت ٹھیک ہے ہم تو آج آئے ہیں ڈینر کرنے کے لئے آپ کے ہوتل پہ ہیں کسی نے ہمیں بہت تعریف کیے کہ ان کی فش بہت اچھی ہوتی ہے گریل والی وہ تو اس لئے ہم بہت دور سے آئے ہیں آپ کے لئے فش کانے کے لئے تو میں نے سوچا چلو آپ نے دیکن دیکھنے والے کے لئے چھوٹا سا ویلوگ بھی بنا دوں یہاں پہ آئے ہیں آپ یہ جگہ بتا دیں آپ کے ہوتل کا نام کیا ہے یہ چار سدہ روڈ پہ ہیں باغ ہوتل اور ٹائمنگ کیا ہے آپ کی صبح دس بجے سے رات دس بجے تک اور یہاں آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ کی ہم نے جو تعریف سنا ہے تو آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کس چیز کی کیا تعریف ہے چکن ہے چکن روز چکن سیخ چکن گریل چکن روز چکن ٹاماتل اور گریل والی پش کڑائی والی پش توڑا سا وزٹ کرا سکتے آپ ہمیں اپنے ہوتل کا چلو آپ ہمیں ذرا بتا دیں یہ تو میں نے خیرے توڑی ویڈیو بھی بنا دی تو آپ یہ بتا دیں یہ گریل والی پش ہے یہ کڑائی والی پش ہے اچھا جی یہ پش ہے نا یہ کڑائی ہوا رہا ہے یہ مسائلہ آپ سپیشل کئی سے مو آتے ہیں یعنی ہم سپیشل خود بنا دیں اچھا آپ خود بنا دیں صحیح صحیح اور یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں پکانے کی لئے کڑائی میں تو اچھا اور کیا کیا چیزیں جی آپ کی یہاں پہ بس صرف بچ کی اور چکنی اچھا کڑائی میں بھی ہے وہاں پہ ذرا جائیں اچھا جائیں ان کے ساتھ چکن کا مٹن تو نہیں ہوتا آپ کے ساتھ اچھا گریل پش ہے یہ ان کے یہاں پکانے والے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ استاجی یہاں پہ یہ پکاتا یہ کون پکاتا ہے آپ گریل پکاتا ہے آپ یہاں پہ کتنے کلو کا دیتے ہیں تقریباً کتنے ویرائٹ یہاں کے ساتھ ہے یہاں پہ کتنے کلو دیتے ہیں کلائی اور چیسوں کے انکلو کون ساب کوئی کٹگریی تو اس میں ہوگی نا جی کیا کیا ہے اس میں کون کون سے فش ہے آپ کے پاس را� Gog, silver سaroー, grass, marshyer تھا سارے ایک ہی ریٹ ہے بےлекول یا ریٹ میں کوئی پرک ہے اس catching سلور آپ کیسے طرح دیتے ہیں یہاں پرکٹا دیتے ہیں ٹمیرگ от گریل میں چیسوں اچھا چھنیس چلو پر آپ کا üst hotel ایک دفعہ بر پر آپ اپنا sąatریce کنفرم کرا دے لوگوں کو کہ اگر کوئی آنا چاہے تاکہ آ سکے اچائین کا ہوتل جو ہے وہ باغ ہوتل چارصدہ روٹ پہ ہیں جیسے ہی آپ بخشپل سے آئیں گے آگے شالمپل تو وہاں پہ ہیں صحیح شو جی ذرا نیچے جا کے میں توڑی سی ویڈیو بناتا ہوں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنا رش ہے بالکل مین روٹ پہ ہے یہ ہوتل بہت سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش ہے تو آپ یہاں اس کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پہ نزدیک اس کا یہ ہے ان کی روٹیوں کی شاپ سلام علیکم یہاں پہ ان کی روٹیاں پکتی ہیں کیونکہ ان کا اپنا پورا ہوتل کا سسٹم ہے نا تو سارے چیزیں ایک ہی روف کے نیچے بنتی ہیں جس طرح میں نہ اسی ویڈیو جوڑویاں یہاں پہ پلیٹس جو ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی ہے کیونکہ ابھی سردیوں کا موسم آ گیا اس وجہ سے یہاں پہ رش زیادہ بھی ہوتا ہے سردیوں میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ فش زیادہ لوگ کاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تو اس بائی کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ ادھر کام کر رہا تھا میں نے کہے آپ خیرے ریج ہے میں توڑا سے ویلوگ بناتا ہوں یہاں پہ جو ان کی فش ہیں جو اوپر آپ کو فش دکھائے ہیں وہ یہاں پہ سارا ویٹ کر کے اور صفائی کر کے یہاں سے پھر وہاں پہ شفٹ ہوتا ہے دل یہ سلور اور دا یہ کون سائج ہے اچھا رہا ہوں ریٹس تو ہم نے ان سے پوچھے اوپر آپ کو بھی دکھا ہے ان کے ساتھ چکنز بھی ہوتے ہیں زندہ چکنز جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی صفائی ہوتی ہے اب بھی یہاں پہ ضرور وزٹ کریں یہ چار سدہ روڈ پہ ہے آپ کو میں نے ایڈرز دو تین دفعہ بتا دیا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں واہ وہ ہوتل ہے یہ چار سدہ روڈ پہ آپ یہاں کے وہ ہیں ادھر تو ان سے بات کیے کیا آپ یہی پہ ہوتے ہیں یہاں پہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس وہ تو ساری جگہ بھی یہ رشت تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو جگہ ہے یہ مسجد ہے تو یہاں پہ نماز کی بھی جگہ ہے جو پل آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ میں بلکل چار سدہ چار سدہ روڈ ہے شالم پل کے ساتھ اس سے آگے توڑا جائیں گے تو یہاں پہ شالم کا جو دریا ہے وہ بھی نیچے بہتا ہے تو ان کے ساتھ زندہ مچھلی ابھی ملتی ہے اگر آپ یہاں پہ آئے تو زندہ مچھلی کانا چاہتے ہیں تو اس طالع میں ان کے ساتھ زندہ مچھلی ہوئی ہے جو آپ کو دیکھائی دے رہی ہے اس طرح یہ سارے آپ کو دیکھ سکیں شاید آپ کو دیکھ رہا ہوگا آہ بہت سارے مشکیہ ہے اس میں مختلف قسم کے سلور بھی ہے آہ براہو جتنے بھی ان سے پوچھے وہ سارے زندہ حالات میں جو آپ کو مل سکتے جو لوگ زندہ کانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چمنت وغیرہ میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں کمرے بھی ہیں اگر کوئی لوگ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں یہاں پردے کا پورا انتظام ہے اس طرح کی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اکثر لوگ باہر سے جب آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فیملی کا کوئی نہیں ہے آپ کے فیملی کو پورا پروٹوکول ملا جاتے ہیں یہاں پہ کوئی اور ایشو نہیں ہے آپ کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شاید ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ابھی اپنے دوستوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں چا جی تو ہم ابھی آئے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے دوستوں تو ان سے بھی یہ ہے کامران صاحب وہ ہے عمر اور یہ ہے میرا بھائی عثمان تو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے آپ کے ساتھ اس سے آگے بھی ویڈیو شیئر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ ہے روٹ کے کنارے تو ہمارا آرڈرن بی ریڈیو گیا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ٹیسٹ کر کے انشاءاللہ پھر آپ کو بھی بتائیں گے تو ابھی میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ علاق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ